جہنٹر نمسکار میرے سیر سینئو لارڈو لارڈلو کیسے آپ سبھی امید کرتے ہیں بہت ہی اچھے ہوں گے لارڈلو آپ سبھی کو کل میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں بہت سارے لوگ جو دعویٰ کر رہے تھے کہ 31 مارچ کو ریزلٹ آئے گا اور میں نے اس ویڈیو میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو صاحب صاحب بولا تھا کہ آج ریزلٹ نہیں آئے گا جب میں نے بولا کہ میرا جانوان بولتا ہو وہی وہاں کل ریزلٹ نہیں آیا 31 مارچ کو آج ایک اپریل تو آج کیا ریزلٹ آئے گا اس سے پہلے میں آپ کے ایک چیز بتا دیتا ہوں بھلیں کوئی کتنا بھی بڑا یوٹیوب چینل رکھتا ہوگا یا اس کی کتنی بھی بڑی اوڈینس ہوگی یہ میٹر نہیں کرتا اس کو جس ویوہ کے بارے میں جان کر نہیں ہے اس کے بارے میں جھوٹے دعوے نہیں کرنے چاہیے ویسے بڑے بڑے جو آپ کے گروزن ہیں وہ بار بار یوں ہی اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں پہلے تو جب وہ نوٹیس آیا تھا اس کو فیک بتا دیا بولا یہ فیک نوٹیس ہے اس کے بعد میں پھر سپائی پیس کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم نے گلتی سے فیک بتا دیا جی تو اوریزنل نوٹیس ہے کل وہ ویب سائٹ پہ بھی آ گیا نوٹیس کے ساتھ میں نے ایک ویڈیو بڑھایا تھا اس میں ساپ ساپ بولا تھا کہ یہ اوریزنل نوٹیس ہے اس میں کوئی سندھے نہیں ہے نوٹیس اور آپ ایک مہینے پہلے جانا یعنی آپ ایک مارچ کا میرا ویڈیو دیکھنا اس میں میں نے بولا تھا کہ پندر اپیل سے آپ کے فیجیکل ہوں گے اب بہت سارے بچے بولنگے سر آپ کو کیسے پتا چلا میں آپ کو بتا دوں جس بیباغ میں میں نوکری کر کے ہوں اسی بیباغ کے انڈر ہی بہت سارے کام ہوتے ہیں اور وہیں سے تھوڑی بہت مجھے جانکاری مل جاتی اسی آدار پہ میں آپ کو بتاتا ہوں اسی لئے اگر کوئی بھی آپ کو نوٹ چاہیے 100% گارنٹی کے ساتھ تو وہ آپ کو یہاں پر جینور ملے گی اس میں کوئی سندھے نہیں ہے ساتھ ہی لار لو جو بھی بچے 2023 کی تیاری کر رہے ہیں اسے 2023 کی ان کے لئے آج سے ایک اپریل سے اگریم بیج شروع کیا گیا کمانڈو اکیڈیمی اپلیکیشن میں آپ اس بیج سے جھوٹ سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی اگریم بیج پہلے کیوں چلائے جا رہا ہے یہ آپ کا دیکھئے بہت سارے بچے ابھی جن کا ریجلٹ کا سسپنس بناوا تھا کہ میرا پتا نہیں نمبر آئے گا اگر نہیں آئے گا فیجیکل کے لئے فیجیکل کے بعد میں بھی میڈیکل کے لیسٹ آنی ہے پھر فائنل میٹ آنی ہے یعنی تین ریجلٹ رکھنے اب آپ کو خود کو پتا ہے کہ آپ کے نمبر کس لیول تک ہے میں نے آپ کو اس کے کٹوپ کے بارے میں بھی پوری جان کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کٹوپ میں آپ کا فیجیکل میں تو آ جائے نمبر لیکن میڈیکل کے لیے نہ آئے یا فائنل سیلیکشن نہ ہو تو اس کے لیے نیراث ہونے کی جورت نہیں ہے لات لو ٹھیک ہے پہلے سب سے پہلے آپ کیا کریے اپنے اندر کی جانکاری لیجئے کہ آپ کو کیا آتا ہے اور لگاتار کم سے کم چھ مہینے سات مہینے آٹھ مہینے تس مہینے تیاری کریے کیونکہ ایسے جیڈی دوزار تی بیس والی ہے جون ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جون یا جولائی کی جو اس کا کلینڈر اپ ڈیٹ ہوگا اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ یہ کلیر ہو جائے گا کہ یہ کتنے پوشٹ کے ویکنس ہی رہنے والی ہے یہ پورا کلیر ہو جائے گا جون جلائے گا جو نوٹیفیکشن آئے گا نا اس میں تو ابھی سے آپ اس کی تیاری میں جھوٹ جائیے ابھی سے اگر آپ تیاری میں جھوٹ ہوگے تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا لات نہیں تو نہیں ہوگا دیان رکھنا نہیں تو ریجل دیکھتے رہے جاؤ گے جندگی یوں ہی چلی جائے گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ اس چیز کو بھانپیئے دوسری بات کہ اب آج ریجلٹ آئے گا اگر نہیں آئے گا اس پہ اگر ہم آئے تو میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک یا دو تاریخ تک ریجلٹ آ سکتا ہے اس کے پیچھے ریجل کیا تھا دیکھئے آپ کو پتا پندر اپریل سے آپ کے کیا شروع ہونے والے تو میں اگر آپ آج کا پوچھو گے ایک اپریل کے کتنے چانس ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا ایک اپریل کے چانس ہے سکسٹی چو سیونٹی پرسنٹیج کی آج آپ کا ریجلٹ اپڈیٹ ہو جائے گا اب بہت سارے بچے بولیں گے سر آپ کلیئے ڈیٹ کیوں نہیں بتاتے میں یہ بتا دے رہا ہوں کہ ریجلٹ بن کے تیار ہو گیا اب اپڈیٹ ایک کلک میں ہوتا ہے تو آج ہو گیا اگر آج نہیں ہوتا تو دو تاریخوں ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کا ریجلٹ آ جائے گا یہ کلیئر ہے اس سے آگے نہیں کھچے گا دو تاریخوں رات بارہ بجے سے پہلے پہلے آپ کا ریجلٹ آپ کے اسکرین پہ ہو جائے گا آپ اچھے سے چیک کر لینا ٹھیک ہے یہ ویڈیو یہیں رہے گا آپ آرام سے دیکھ لینا کوئی شند نہیں ہے باقی زیادہ تر چانس ہو سکتے ہیں کہ آج رات میں آپ کا ریجلٹ آ جائے ٹھیک ہے کل کے لیے میں نے منع کیا تھا آج آنے کے پوری چانسے سے لیکن آج بھی میں 60 سے 70% تک ہی بتا رہا ہوں باقی 100% چانس میں دو تاریخیں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ اسے جیڈی کا ریجلٹ ہمیشہ تھوڑا بہت اوپر نیچے چلتا رہتا ہے جے ہند جے بھارت